بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجو کی سسمبر دو ہزار چوانبیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی زندہ سرینٹ خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم آپ دیکھیں انفو ڈیوی چینل سعودی عرب کے خبروں سے اگرہ لینے کے لیے انفو ڈیوی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایگن کو پریس کی جگہ آج کے نیوز پر اٹرن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی انجینئرز نے کر دکھایا پرائیوٹ سیکٹر میں پہلی ڈرون فیکٹری قائم کر ڈالی ائر سپیس ٹیکنالوجی سے مبستہ سعودی انجینئر فاہد علشمری قسیم ریجن میں سعودی عرب کی پرائیوٹ سطح پر پہلی ڈرون فیکٹری قائم کر لی سعودی ٹی وی ار اخباری سے بات کرتے ہو انہوں نے بتایا کہ بچپن سے مجھے ائر سپیس ٹیکنالوجی کا شوق تھا جو مجھے اس شعبے میں لے آیا اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا انجینئر فاہد علشمری نے شاہ فاہد پیٹرولیم این میڈرن یونیورسٹی سے ائر سپیس انجینئرنگ میں گریجوشن کی بعد ازاں فضائیہ کے فنی شعبے سے وابستہ ہو گئے جہاں بیس سار خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہوئے اور ڈرون سازی کے میدان میں اپنی فیکٹری قائم کرنے کی کوششیں شروع کر تھی فاہد علشمری نے کہا ایک بار ایک غیر معمولی سنتکار سے ڈرون سازی کے حوارے سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ انڈسٹری نہیں لگا سکتے بلکہ محض اشیاء خرید کر ہی انہیں استعمال کر سکتے ہیں انڈسٹری سیکٹر آپ کے بس کی بات نہیں سازی انجینئر نے کہا غیر ملکی سنتکار کے کہی ہوئی بات کو میں نے غلط ثابت کر دیا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیوٹ شعبے میں ڈرون فیکٹری قائم کی ہے جو کہ مکمل سعودی ساختہ ہے اسی میریجن میں فاہد علشمری کی فیکٹری میں سیول اور اسکری استعمال کے لیے ڈرون تیار کیا چاہ رہے ہیں جو مکمل طور پر یہاں بنائے جاتے ہیں اسکری ڈرون سازی کی یہ پہلی فیکٹری ہے جو سعودی انجینئر نے اپنی محنت اور لگن سے قائم کی ہے سعودی عرب کے کون سے ائرپورٹ آگست کے دوران کارکردگی میں سرے فہرس رہے ہیں سعودی جنرل آتھارٹی آف سیولیویشن جی اے سی اے نے جمعہ کو آگست دو ہزار چوبیس میں سعودی عرب کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹرک ائرپورٹ کی کارکردگی کے بارے میں ریپورٹ چاری کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سیولیویشن نے ائرپورٹ کی کارکردگی کی پہمائش کے لیے گیارہ بنیادی ذابطیں مقرر کیے ہیں جس کا مقصد مسافروں کو فراہم کی جانوری خدمات اور مسافروں کے تجربات کو بہتر بنانا ہے ریاضکہ کی خالد ائرپورٹ مدینہ کے ائرمیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ ابھا انٹرنیشنل ائرپورٹ الحسہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور القریاد ائرپورٹ نے مختلف کارکردگی میں آگست کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا سعودی عرب کے ائرپورٹ کو پانچ کارکردگی میں تقسیم کیا گیا ہیں جس میں سارانہ ڈیڑھ کروڑ سے زائد مسافروں والے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی کیٹیگری میں ریاضکہ کی خالد ائرپورٹ 82 فیصد کمیٹمنٹ شہرہ کے ساتھ صرف فہرست رہا ہے یہ عمل وطنی کی تیاریاں مکمل تمام شہر پرچم اور سبز لائٹوں سے سچ کے سعودی عرب کے 94 قومی دن کی مناسبت سے سعودی عرب کے تمام ریجنز اور شہروں میں جشن کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں شہرہوں اور اہم سرگاری عبارتوں اور تجارتی مراکس کو قومی پرچم اور سبز لائٹوں سے سچا دیا گیا سعودی خبرس اجنسی ایسپیگم تابق بلدیہ تبوک کی جانب سے شہرہوں اور اہم تفریحی مقامات پر قومی پرچم لہرہ دی گئے تبوک میں سپیریٹی کا گناہ ہے کہ ریجن میں قومی دن کی مناسبت سے جشن کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں اس اسلحے میں اب تک مختلف مقامات پر آٹھ ہزار سے زائد پرچم لگائے گئے ہیں جبکہ ایک سو پچانویں سکرینز پر قومی دن کی مناسبت سے مبارک بات کے پیغامات چلائے جا رہے ہیں اہم عمارتوں پر سبز لائٹیں لگائے جا چکی ہیں جزان کمیشنری میں بھی قومی دن کی مناسبت سے تمام تیاریاں مکمل ہیں شہرہوں کو قومی پرچموں سے مضیین کر دیا گیا جبکہ پارکوں میں جشن کی تقریبات مناکت کرنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی کمیشنری میں 23 ستمبر کو مختلف مقامات پر تفریحی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا جن میں فضائیہ کے شو المرجان بیچ پر آتش بازی کے شاندار مظاہرے بھی کیا جائیں گے سعودی خاندون ٹیچر نے بروقت مدد کر کے طالب علم کی جان بچا لی سعودی عرب ایک پرائمری سکول میں سعودی خاندون ٹیچر نے ایک طالب علم کی جان بچا دی سبق نیوز کے مطابق الفلاج گورنڈریٹ کی الفیصلیہ کے ارلی چائل پرائمری سکول کی پہلی جماعت میں کلاس کے دوران ٹیچر نے ایک طالب علم کے دم گھٹنے کی کیفے دیکھی تو فوری طور پر اس کی مدد کی طالب علم نے تین سکھے غلطی سے نگل لیا جو اس نے اپنے موں میں رکھے ہوئے تھے محمد الدوسری نے بتایا میرا بیٹا پرائمری سکول کی پہلی جماعت میں زیر تعلیم ہے کلاس کے دوران اس کا دم گھٹنے لگا خاندون ٹیچر نے جب دیکھا کہ بچے کو سانس لینے پر مشکل ہے تو فوری طور پر مدد کی انہوں نے خاندون ٹیچر کا شکریہ ادا کیا جن کی بروقت مدد دو تجربے نے میرے بیٹے کے بچنے میں اہم کردار ادا کیا تیز رفتار ڈرائونگ سے حادثے پر فوجداری احتساب کا انتبا سعودی پبلک پروسیکشن نے کہا کہ مقررہ رفتار سے زیادہ تیزی سے گارڈی چلانا ٹیفیک خلافرزی کے سنگین جرائم میں شامل ہیں تیز رفتار ڈرائونگ سے حادثے کی صورت میں بہت یا معذوری ایسا زخم لگ جانے پر جس کے ٹھیک ہونے میں اکیس دن سے زیادہ لگتے ہوں حادثے کے دمدار سے فوجداری احتساب ہوگا سعودی پبلک پروسیکشن نے کہا کہ سعودی عرب میں بعض شہرہوں پر سفر کی انتخائی فی گھنٹہ رفتار ایک سو چالیس کلومیٹر ہیں اضافی تیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار ایسی شہرہ سے گارڈی چلانا سنگین ٹریفیک خلافرزی کے کٹیگری میں آتا ہے بعض سرکوں پر فی گھنٹہ رفتار ایک سو بیس ہوتی ہے ایسی شہرہ سے اضافی پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ سے گارڈی چلانا پھر ہی ٹریفیک خلافرزی ہے بیان میں کہا گیا مبینہ خلاوردوں کے نتیجے میں راکیروں کی اسلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور سعودی پبلک پروسیکوشن کے مطابق حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چل سے چلانے والے ڈرائیور کو ٹرافک حادثے سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار مانا جاتا ہے بارہ سال سے کم عمر کو سائیکل کرائے پر نہ دی چاہے سعودی پبلک پروسیکوشن کے مطابق بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو کرائے پر سائیکل نہ دی چاہے پروسیکوشن کے مطابق بچوں کو ایسی تفریحاتی سرگرمیوں میں شریک کرنا جن سے ان کی صحت اور سلامتی کو خطرہ نہاک ہو رہا ہو ممنوع ہے بچوں کو گرنے سے بچانے کے لیے جھولوں میں بٹھاتے وقت حفاظتی بیٹ لگوائی جائے ایسی کسی بھی جھولے میں بچوں کو بٹھاتے وقت جس سے ان کے گرنے کا خطرہ ہو حفاظتی انتظامات ضروری ہیں دوسری طرف پبلک پروسیکوشن نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے قومی پرشم کو خوشکی یا پانی کی صدہ کو یعنی کہ زمین پر گرانا یا پانی کے اندر پھینکنا بلکل بھی جائز نہیں ہے پبلک پروسیکوشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی قومی پرشم ایک آلہ قومی قدر اور قدیم ورثے کا اظہار کرتا ہے وفاداری اور تعلق کی شناخت کو ظاہر کرتا ہے اور قربانیوں کے ان تمام مراحل کی اکاسی کرتا ہے جن سے ہمارا وطن عزیز گزرا ہے انہوں نے کہا قومی پرشم یا رسکو زمین یا پانی کی سطح کو چھونا چاہے نہیں ہے سعودی عرب شمسی طوانائی کے منصوبے گیم چینجر بننے کی صلاحیت بن سکیں گے سعودی عرب خود کو بین القومی سطح پر قابل تجدید طوانائی کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھنے والا کھلاری بنانے کی کوشش میں ہے سعودی عرب کا منصوبہ ہے کہ دوہزار تیس تک اپنی طوانائی کی پچاس فیصد ضروریات سولر انرڈی سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے شمسی طوانائی کے قدرتی وسائل اور مواقع سے وائدہ اٹھانے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اور یہ سولر سسٹم کے مدد سے اٹھانون نشاریہ سات گیگا وارڈ تک سستی بڑھنی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے اس دہائی کے آخر تک سعودی عرب قابل تجدید درائی سے حاصل کی جانے والی طوانائی کے حدف میں سے چالیس گیگا وارڈ اسی سولر سسٹم سے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس منصوبے کے حوالے سے دیکھا جائے تو سعودی عرب کے ویجن دوہزار تیس میں سولر سسٹم سے انرڈی کا حصول اہمیت کا حامل ہے سعودی عرب اپنے ایکانومی کے انحصار کو طوانائی کے کسی ایک ذریعے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا خصوصی طور پر تیر روایتی سعودی پیداوار پر جو تیل پر انحصار نہیں رکھنا چاہتا اس لئے وہ سولر سسٹم سے مسلک کئی منصوبہ پر تیزی سے کام کر رہا ہے اور اپنی طوانائی کی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے مصنوعی ذہانت کا عالمی انڈیکس عرب دنیا میں سعودی عرب پہلے نمبر پر آ گیا مصنوعی ذہانت کے عالمی انڈیکس میں سعودی عرب نے عالمی سطح پر چودوان اور عرب دنیا میں پہلا مقام حاصل کر لیا اقوام مستدہ کی طرف سے منظور شدہ مصنوعی ذہانت کے لئے عالمی انڈیکس کی نمائن کی ایڈوائزری بورڈ برائے آرٹیفیشل انڈرینیشنز دنیا کے تراسی ممالک میں کرتا ہے سعودی عرب مصنوعی ذہانت کے لئے حکم تعملی کے میار میں عالمی سطح پر پہلا مقام حاصل کرتا رہا ہے سعودی عرب مصنوعی ذہانت میں دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن چکا ہے اس نے انڈیکس میں سترہ مقامات پر ترقی حاصل کی ہے ریاض میں درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا میکمہ موسمیات کے موسمی تجزیہ کا حلقیل علاقی نے تصدیق کی ہے کہ ریاض میں ٹیمپریچر پچیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہے انہوں نے نوٹ کیا کچھ علاقوں میں پیر تک بارش ہو گی انہوں نے کہا اس عرصے کے ظنان سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں بارش ہو گی خاص طور پر دپہہ کے وقت جیسا کہ تہامی عزیر کی پہاڑیوں جزان کی بلندیوں اور مکہ کی بلندیوں کے کچھ علاقوں میں انہوں نے مزید کہا سعودی عرب کے وسطی علاقوں جیسے ریاض اور قسیم کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے موسم جو شمال میں بھی خوشکمار رہے گا سعودی عرب میں جمعہ کو سونے کے ریٹ کیا رہے سعودی عرب میں جمعہ 20 سیزمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میز آف آریکارڈ کیا کیا اکیس کیارٹ ای گرام سونے کی قیمت 273 ریال 53 حلالہ رہی ہے چوبیس کیارٹ ای گرام سونے کی قیمت 312 ریال 61 حلالہ رہی بائیس کیارٹ ای گرام سونے کے ریٹ 286 ریال 56 حلالہ رہی اٹھارہ کیارٹ کے ریٹ 234 ریال اور 46 حلالہ رہی ہے بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں پاکستان کیلئے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 31 پیسے ایس ری سی پیر 73 روپے 56 پیسے تہویرہ راجی 73 روپے 19 پیسے ویسٹر یونین 73 روپے 49 پیسے منی گرام 72 روپے 97 پیسے انجاز بینک 73 روپے 27 پیسے انڈیا کیلئے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 7 پیسے ایس ری سی پی 21 روپے 83 پیسے تہویرہ راجی 21 روپے 90 پیسے ویسٹر یونین 21 روپے 91 پیسے منی گرام 21 روپے 89 پیسے انجاز بینک 21 روپے 91 پیسے تھی رہا ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بیلٹرین اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بیلٹرین دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھلئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم